ہلو ایوریون آئی ویلکم یو آل ٹو دس انگریڈیویل پلیٹ فارم آف لین ویڈ میزو کیسے ہیں آپ سب اچھے ہوں گے مزے میں ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے پاس SSC MTS 2024 کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آؤٹ ہو چکا ہے اور اس میں ہمارے پاس کتنی پوسٹ رہنے والی ہیں 8326 پوسٹ رہنے والی ہیں MTS کے لیے اور جو ہمارے پاس حوالدار کے لیے آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ہم اس ویڈیو میں یہی ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل کیا پروسیجور رہنے والا ہے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کا دینا ویڈیو اچھی لگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کا دینا دیکھیں ہمارے پاس پوسٹ نیم کے ہے ملٹی ٹاسکنگ سٹاف MTS حوالدار نوٹیفکیشن ڈیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں 27 جون 2024 کو یہ ہمارے پاس آؤٹ ہوئی ہے اور اس میں ہمیں کیا یاد رکھنا ہے سب سے پہلے جب آپ فارم اس کے لیے فیل کریں گے سسی ایمٹی ایس 2024 کے لیے تو آپ کو دماغ میں ایج لیمٹ کو یاد رکھنا ہے کیا دہ ایج لیمٹ اس 18 سے 25 فیر ہے ہمارے پاس ایمٹی ایس ان حوالدار کے لیے ان سی بی این یا ڈیپارٹمنٹ آف ریونیو کے لیے 18 سے 27 ایر ہے فارم حوالدار ان سی بی آئی سی ڈیپارٹمنٹ آف ریونیو کے لیے اس کے بعد اگر ہم بات کریں انہیں فیو پوسٹ جو ہیں مارے پاس ایمٹی ایس کی کچھ اور بھی ہوتی ہیں بہت ساری ہوتی ہیں تاہی کروشل ڈیٹ اس کے لیے جو یہ ہے یہ ایمپارٹن رہنے والی ہے ایج لیمٹ کیا اس کے لیے فسٹ اگسٹ 2024 یہ اپنے مہین میں رکھنا ہے کروشل ڈیٹ یعنی یہ کیوں ایمپارٹن ہے یہ ابھی بتاتا ہوں یہاں پہ کیا لکھا گیا ہے کہ فادہ ایس ایس اینڈ سی بی آئی سی سی بی این حوالدار ایکروٹمنٹ 2024 تاہ کنڈیٹ مسٹ ہاف پاس تاہ میٹریکولیشن اگزام مطلب میٹریکولیشن جو اگزامینیشن ہے تینت کلاس یہ آپ کا پاس ہونا چاہیے ایکویویلینٹ فرم اریکوگنائز بورج ایز آن آبی فور تاہ کٹ آف ڈیٹ یعنی ڈیٹ یہ والی ایمپارٹن ہے فرسٹ اگز 2024 سے پہلے آپ کی میٹریک ہو جانی چاہیے مطلب تینت کا اگزام آپ کا پاس جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے یہ اس کے لیے ضروری رہے گا آپ کے لیے یہ ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے جب بھی آپ فارم بڑھیں گے وہ ہی بھائے پائے گا جس کی ہمارے پاس فرسٹ اگز 2024 سے پہلے تینت کلاس کیا جو ہے وہ اگزام پاس ہوا ہے پھر یہاں پہ ہی سلائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریویس ایر کتنی کتنی پوسٹ رہتی تھی یہ آپ کے سامنے ہے سارا اس بار ہمارے پاس ایمٹی ایس کی اور حوالدار کی کتنی ہے یہ ہمارے سب نے یہاں پہ دی گئی ہے ٹھیک ہے اب یہاں یہ چیز ایمپارٹن ہو جاتی ہے کہ سیلیکشن پروسس کیا رہتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس آپ کو سب سے پہلے کمپیوٹر بیس سی بی ٹی اگزام ہوگا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا پی ای ٹی پی ایس ٹی جو ہمارے پاس سی بی ای این سی بی این حوالدار کے لیے ڈاکومیٹ ویریفکیشن لاس پہ آپ کو پتہ ہے اور میڈیکل اگزام ہوگا جو سب سے ایمپارٹن چیز ہے کہ جو ڈیٹیل اگزام پیٹرن کیا رہتا ہے اس ایس ای ایمٹی ایس کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پارٹ سبجیکٹ نمبر آف کوششن میکسیم مارکس اور ٹائم ڈیوریشن سیشن فرس میں آپ کے سامنے ہوتا ہے نمیریکل اینڈ میتیمیٹیکل ایبیلیٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے جس میں آپ کے ٹونٹی مارکس رہتے ہیں ریزنگ ایبیلیٹی اینڈ پرابلم کے اور ٹوٹل ملا کے یہ آپ کے فٹی ہوتے ہیں فٹی فائف منٹ دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے سکسٹی مینٹس فر کنڈیٹ ایلیجیبیل فاسکرائبز اید پر پیرا یہاں پہ دیا گیا لیکن اس کے بعد سیکنڈ سیشن میں آپ کے سامنے جنرل اگیرنیس انگلیش انڈ کمپنی ہنچن ہوتا ہے جس میں ٹونٹی ٹونٹی فائف مارکس کے ہوتے ہیں اور یہ ٹوٹل ملا کے فیفٹی ہوتے ہیں آپ فیفٹی اور فورٹی کتنے بن گے فیفٹی اور فورٹی ہمارے پاس نائنٹی بن گے اب یہاں پہ آپ کو ایک چیز سمجھنی ہے یہاں پہ کہ جو ہمارے پاس نائنٹی کوشن ہے اس کے میکسیمم مارکس جو ہوں گے آپ کے ٹو سیونٹی میکسیمم مارکس رہنے والے یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے نیگیٹیو وارکنگ جو ہے سیشن فرسٹ میں کوئی نیگیٹیو مارکنگ نہیں ہوتی مطلب وارکس ہوتا ہے اس میں اوفیشل ویب سائٹ ان کا کیا ہے www.sse.nic.in یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اب ایک چیز اور فوکس کرنے والی ہے کہ آپ کا جو فیزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے مطلب کیا ہے ہائٹ چیسٹ میجرمیٹ میں کیا رہتا ہے ہائٹ ریکوارمیٹ فادہ سی بی آئی سی سی بی آئی سی سی بی آئی سی ہولدار یہ میں پاس 157.5 سنٹی میٹر میلز کے لیے ہوتی اور 152 سنٹی میٹر فارہ فیمیلز اوکی اور میل کنڈیٹ شود آلسو ہاب میریمم چیز سائز آف 76 سنٹی میٹر وید آلیس 5 سنٹی میٹر ایکسپینشن ہونہ چاہیے وارکنگ کی بات کریں میل کنڈیٹ شود آلسو ہاب تو کمپلیٹ اے وارکنگ تیسٹ آف 1.6 کلومیٹر آف 15 منٹ وال دہ فیمیل کنڈیٹ نیڈ تو واق ون کلومیٹر ان ٹونٹی منٹس یہ ان کے لیے پروسیجر رہتا ہے یاد رکھنا اس لئے بس وہی جو آپ پڑھتے آ رہے ہیں نمبر ان الفیبیٹکل سیریس کوڈنگ ڈی کوڈنگ ہے نا لوگی آر ون آؤٹ یہ انٹیلیجنس ان ریزنی میں سیلوگزم ڈریکشنس ان سٹیس رینکنگ نان وربل جو اس میں آپ پیپر فولڈنگ یہ چیزیں آتی ہیں اس کے بعد یہاں پہ بات کریں اگر ہم جیسے یہ ہے سپیڈ ٹائم اینڈ ڈیسٹنس ماتھیمیٹک پورشن میں نمبر سیسٹم آ جاتا ہے پرسنٹیج آ جاتی ہے ریشو اینڈ مکسٹر اینڈ ایلیگیشن آ جاتا ہے سپیڈ ٹائم اینڈ ڈیسٹنس آ جاتا ہے جیومیٹری مانسوریشن ٹرگنو میٹری آتا ہے اور الڈجبرا وغیرہ آتا ہے اس میں انگلیش میں آپ کو سپورڈ کرنے پڑھتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کمپریہنشن پیسج ہوتا ہے اس کو آپ کو کرنا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا پروسیجر تھا آپ اس کے لئے فرم اپلائی کر سکتے ہیں اوکے آن لائن جا کے بس آپ نے جانا ہے www.ssc.nic.in پہ یہ سائٹ دی گئی ہے یہاں پہ جا کے آپ اس کا فرم فیل کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے ایک گوڈ نیوز ہے جو بھی اس کے لئے انٹریسٹڈ ہیں وہ فرم فیل کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پورا پروسیجر بتا دیا ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا ہم ایسے ہی ڈیلی آپ کے لئے ویڈیوز لاتے رہتے ہیں لیکچرز بھی لاتے رہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اتنے رکھتے ہیں آپ کا نہ ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے take care of yourself بمیار رکھتے ہیں موسیقی